بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو ہوا اس پر پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو ایک پریس کانفرنس ہوئی دو وزراء کی اس پریس کانفرنس میں جو وزیر اطلاعات فواد چودری صاحبہ انہوں نے بتایا ہے کہ سو ناد ہندگان یعنی ڈیفالٹرز کے خلاف ایک کاروائی بھی شروع ہونے والی ہے تو ایک طرف قومی اسمبلی میں حکومت اور آپوزیشن کے درمیان محاضرائی شدت اختیار کر رہی ہے دوسری طرف حکومت کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے جس پہ کہ اس کو اسمبلی کے اندر آپوزیشن کی مدد چاہیے لیکن کیا آپوزیشن مدد کرے گی بہت اہم ایشو ہے اس پہ گفتو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرق حبیب صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے اور آج ہی یہ پارلیمانی سیکٹری بنے ہیں ریلوے کے آپ کو مبارک ہو فرق صاحب سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور رمینہ خرشید صاحبہ مسلم لیک نون کی رکن قومی اسمبلی فرق صاحب یہ جو آج قومی اسمبلی میں جو گفتگو ہوئی ہے کچھ کلپس تو آپ نے سنے ہیں ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں کہ فرواد چودری صاحب نے کیا کہا تھا سر میری بات مانے تو ان کو الٹا لٹکانا چاہیے لوگوں کو تاکہ پاکستان کے خزانے سے پیسہ واپس آئے پی آئی اے تباہ کر دی سٹیل میلز تباہ کر دی ریڈیو پاکستان تباہ کر دیا پاکستان ٹیلیوین تباہ کر دیا اور اب کہتے ہیں ہم سے یہ بات بھی نہ کو پالی مانی ہے آپ چوری اور سینہ بوری کہتے ہیں اس کو سر آپ یہ کہیں کہ لوٹ مار کرنا اور اپنے چمچوں کرچوں کو سرکاری اداروں کو تباہ کرنا سر آپ جو بھی بات کرے جو بھی بات کرے پارلیمانی عداب کے مطابق کرے بلکل میں سمجھنا ہوں کہ آپ کو چور کو چور نہ کہے تو کیا کہے اچھا فروس صاحب جو باتیں فواد چودری صاحب نے کی ہے اس کا دفاع بھی انہی کو کرنا چاہیے لیکن میں آپ سے ایک رکن قومی سمبلی کے طور پر پوچھ رہا ہوں کہ سپیکر کا تعلق بھی آپ کی پارٹی سے ہے منسٹر صاحب کا تعلق بھی آپ کی پارٹی سے ہے تو سپیکر صاحب منسٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں بات کریں اور کچھ الفاظ ان کے وہ ایکسپنج بھی کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ایک مہینہ ہوا ہے تو یہ صورتحال اگر چلتی رہے گی تو آنے والے دنوں میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شکریہ امیر صاحب سب سے پہلے تو آج جو میں پہلی بار آپ کے شو میں آیا ہوں اور آپ کے شوز پرانے کیپٹل ٹاک پر دیکھ کر ہمارے اندر بھی جو ہے وہ سیاست میں آنے کی انٹرسٹ پیدا ہوا تو اس میں آپ کا بھی ایک بہت اہم رول ہے اور میں آن ائر یہ بات کا اظہار آپ سے کر رہا ہوں یہ میرے جذبات ہیں اور جہاں تک رہی آپ کے سوال کی بات آپ نے بات کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایشو جو کہ ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ کو لیز پر دینے کے لیے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا اور ملازمین نے احتجاج کیا اس کے پیچھے ایک سوچ کہ جو ریلوے اس کا ریڈیو کا جو خسارہ ہے آمدن کم ہے خسارہ زیادہ ہے اور جتنی بھی حکومتی کارپریشنز ہیں وہاں پر اگر آپ نظر دھڑائیں تو آپ کو خسارہ نظر آتا ہے جس کا بوجھ سارا جو ہے وہ بجٹ پر پڑتا ہے اور جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ان کا خسارہ پورا کرنے کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے نہ کہ وہ ترقیاتی کاموں کے اوپر لگے اور اسی چیز کے اوپر آج کال آف اٹینشن تھا اور اس کے اوپر وزیر اطلاعات نے اپنا اظہار خیال کیا جہاں تک رہی سپیکر صاحب کی بات تو سپیکر یقینا جب اس کرسی کے اوپر سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کے سپیکر نہیں ہیں پورے ہاؤس کے سپیکر ہیں یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے یہ الفاظ جو ان کو لگا کہ یہ غیر پارلیمانی ہیں ان کو انہوں نے ایکسپینچ کروایا اور ساتھ ساتھ وہ فواد چودری صاحب کو اس چیز کے اوپر کہتے رہے کہ آپ پارلیمانی الفاظ استعمال کریں تنقید کریں یقیناً یہ ان کا ایک اندازیں بیا یا ان کا اپنا گفتگو کا اظہار تھا جس کے اوپر اپوزیشن کو یہ برا لگا یا انہوں نے احتجاج کیا لیکن ماضی کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ سیاسی بھرتیاں تو اداروں کے اندر ہوتی رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو شکایات بھی نظر آئیں کہ اداروں کے اندر قابل لوگ نہیں آئے جس کی وجہ سے اداروں کے کارکردگی پر بھی سوال اٹھتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو آپ کسی اور انداز سے بھی پیرائے میں بھی پیش کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اندازیں بیا بھدل دہتا ہے بات وغیرنا کوئی بات نئی بات نہ ہو اندازیں بیا گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو وہ جو ڈاکو والی بات ہے وہ شاید غیر مناسب لگی آپوزیشن کو جس کے اوپر انہوں نے احتجاج بھی کیا آپ کو کیسی لگی اور اس کے بعد وزیر اطلاعات نے اس کے بعد ہاؤس کے اندر آپوزیشن نے واک آؤٹ کیا انہوں نے اس کے اوپر اپنی معذرت بھی کی میں سمجھتا ہوں جو پارلی وینٹ ہے اس میں آپ اپنی بات اچھے انداز سے بھی پیش کر سکتے ہیں اور محضب انداز سے بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں اپنے پوائنٹ کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو پاکستان کا جو مستقبل ہے اس میں ہمیں میرٹ کے اوپر عمل درامت کرنا ہوگا اور ہم اداروں کے اندر بیجا بوجھ نہیں ڈال سکتے اتنا بوجھ ڈالے جتنا ادارے بوجھ ڈالنے کی سکت رکھتے اور ریڈیو پاکستان اور اس جیسے جتنے ادارے ہیں یقینا یہ ہماری لیگیسی ہیں ہمارا احساس ہے سیسی پلیجو صاحبہ اداروں میں میرٹ پر بھرتیاں ہونی چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں تو وہ تو غلط ہوئی ہیں میرٹ صاحب بہت شکریہ میں بھی اسٹوڈیو میں یہاں پہلے دفعے آئی ہوں پہلے لیے سنجی کے تھوڈیو آپ کو جوائن کیا تھا ہم نے اچھا لگ رہا ہے کافی عرصے کے بعد آپ کو دے کر سامنے انداز بیان اور ابیوزیو لینگویج میں زمین آسمان کا فرق ہے یہاں تو جو لینگویج استعمال کی گئی ہے اس کی جتنی شدید مذہبت کی جائے وہ کم ہے خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی یہ ریلائزیشن اس وقت اگر تھوڑا بھی شعور ہے پولیٹیکل سینس ہے تو ہونا چاہیے یہ پارلیمنٹری نوم یا پریکٹس اگر کبھی رہی بھی ہے تو اس کو بھی کبھی پسند نہیں کیا گیا میں پی ٹی آئی کو یا اس کی لیڈرشپ کو ہٹلر نہیں کہہ رہی لیکن یہ جو ان کی ٹیم میں ان میں سے کئی گویبلز جو ہے وہ ضرور گویبل کی بھی شاید وہ جو ہے اس وقت میڈیا میڈیا موڈ دوسرے تھے لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے جو ہارش طریقہ ہے ابیوزف لینگویج ہے جو ٹویٹس کی لینگویج دیکھیں جو آج دیکھیں ذاتی اناد اور کوئی تکلیف ذاتی زیادہ لگ حالی کتنی پارٹیز بدل چکے فواہ چودری صاحب لیکن آج جو ہے وہ جابز کا بہانہ کر کے ریڈیو پاکستان کا کر کے ٹیکسی ڈرائیور کسی سینئر جنرلسٹ کو کہہ دینا کسی چھوٹے صوبے کے جنرلسٹ کو کہہ دینا حالی کہ اس کے میرٹ کو پر وہ کبھی وہ خود بھی یا ان کی پسندیدہ جنرلسٹ بھی پورا نہیں اتر سکتے یا خرشی شاہ صاحب یا پی ورس پارٹی کی وہ وائیس آف امریکہ میں کام کرتے ہیں بلکل جی اور ان کے تو میرے خیال میں کچھ لوگ سینئر پائے کے ہوں گے لیکن ان کو تو اپیشٹ کرنا چاہیتا ہے لیکن آج جو ہے یہ عدالت کے بجائے خود اپنی عدالت لگانا خود اپنے جو ہے بھونڈے قسم کے جو ہے وہ تومتیں اس کو تومت کہتے ہیں یہ اور جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونا چاہیے سپیکر صاحب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سنا کہ بھئی نئے ایکسپنس کر لیں گے یہ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جو لائیو نشتہ جاتی ہے تو ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں نظر رکھتے ہیں کہ بھئی اب اشاروں سے اب کیا کرنا چاہیے گرومنگ ہوتی ہے لوگ پہلی دفعہ لیکن یہ پہلی دفعہ تو سپیکر صاحب کا بھی نہیں میں بڑا اترام کرتی ہوں لیکن یہ جو دیفارٹس کے حوالے سے سو لوگوں کی لسٹ یہ عدالت کا کام ہے یہ آپ کا نہیں ہے یہ وکٹمائزیشن کی بو آ رہی ہے آپ اٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز پر آپ پہلے اپنے سوالات کا جاب دیں جو آپ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں جو آپ کی گورنمنٹ پر اٹھ رہی ہیں پی ٹی آئی کو بلکل موقع ملنا چاہیے موقع ہم دینا بھی چاہ رہے تھے کہ تین مہینوں کا ہانیمون پیرٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پولیسیز پر امیمٹیشن کیا ہو رہی ہے لیکن یہ چالیس تیس دن بھی نہیں ہوئے انہوں نے جس بہرہمی کے ساتھ اور مزاگ بنایا ہوا ہے پارلمنٹ کو پارلمنٹ میں آنا محض آنا یہ مکمل چیز نہیں ہے پریکٹسز کی یا رولز کو فالو کرنے کی وہاں آپ کی کارکردگی آپ کی لینگوش آپ کی بارڈی لینگوش آپ کا انٹینشن آپ کی جو نیت ہے وہ بھی کرتی پھر بھی آپ کو جو مافیاں تلافیاں کر کے لے کر آنا پڑا لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ کے دل میں یعنی افواد چودری سا اور میں پی ٹی آئی کو بھی کہنا چاہتی ہوا امیمان خان صاحب اور دوسری جو بھی لیڈرشپ ہے مجھے میرے دل میں بحث پولٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اور ایک پارلیمنٹرینٹ کے بہت عزت ہے ہم عزت کرتے ہیں ان کی لیکن میں ان کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ فواد چودری صاحب جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے دشمن کی ضرورت شاید آپ کو آگے آنے والی دنوں میں نہ پڑے اچھا رمینا خرشی صاحبہ یہ جو ڈیفالٹرز کی لسٹ کی بات ہوئی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ نائٹی تھری میں مہین قریشی کی حکومت نے بھی ایک ڈیفالٹرز کے لسٹ جاری کی پھر نائٹی سیون میں مراج خالد صاحب کی حکومت بنی انہوں نے بھی ایک ڈیفالٹرز کے لسٹ جاری کی ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے بھی سٹیٹ بینک سے ایک لسٹ مانگی تو وہ جو لسٹیں ہیں ساری اس میں مختلف پولٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے لیکن جیسا کہ سیسی پلجو صاحب آپ کہہ رہی ہیں جو پتا ہے چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں زیادہ ہیں تو آپ دونوں کی پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں اگر آپ اسی وقت مسئلہ حال کر لیتے تو آج ان کے ہاتھ یہ ایک ٹول نہ آتا پہلے تو بہت شکریہ حامد مہیر صاحب اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے چھوٹی سی بات کیونکہ سیسی پلجو صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں فواد چودری صاحب کے بارے میں بیان کی لیکن میں صرف ایک بات ہی کہنا چاہوں گی کہ ان کو احساس اور سمجھ اور ذمہ داری ہونا چاہیے کہ وہ اب اپنی صرف پی ٹی آئی حکومت کے سپوکس پرسن نہیں ہے وہ پاکستان کے سپوکس پرسن ہے چاہے سیلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں لیکن پاکستان کے سپوکس پرسن ہے اور میرے خیال میں جو نومز ان کو یوز کرنی چاہیے جو لبو لہجہ جو یوز کرنا چاہیے وہ پاکستان کو پورٹریک کرتا اور بالخصوص پاکستان پارلمنٹ کے اندر جو زبان ہے وہ بہت ہی بلو دا بیلٹ ان کے الفاظ ہیں اور اس کے اوپر مزید ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ پنجاب میں بھی ابھی یہ ریسنٹ لی ہوا لیکن بارحال خدا ان کو حمت اور توفیق دے اور اکل دے جہاں تک باتیں دیفالٹرز کی تو میرے خیال میں گر ہم دیکھے تو جو حکومتیں پرشلی جن کے اپنے نام بھی لیے جن جن ادوار میں یہ دیفالٹرز کے نام آئے اور ہوا ابھی بھی کافی سارے لوگ انہی دوار کے ہیں جو ہیں وہ اس ٹائم حکومت میں بھی ہیں چاہے وہ ایکٹبلز ہم ان کو کہیں تو کافی حد تک شکلیں تو ہمیں وہی نظرات گیا لیکن جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں کی دیکھیں جو دیفالٹرز ہیں وہ تو جب سپریم کورٹ جب ایک چیز کورٹ کے اندر ہے تو لیڈ دی کورٹ ڈیسائیڈ ہو وی آر ٹو ڈیسائیڈ این ٹیک دی نیمز آف دی پیپل میرے خیال میں یہ حق نہ مجھے ہے نہ آپ کو نہ ان کو جب کورٹ کے پاس یہ حق موجود ہے تو آپ اپنی ایک عدالت جو ہے وہ لگاتے کیونکہ جب کے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی سیاسی انتقام میں نہیں ہیں لیکن چاہے وہ بلدیاتی نظام ہو چاہے وہ بلدیاتی الیکشن کی بات ہو چاہے وہ گورنمنٹ کی بات ہو جائے چاہے کسی قسم کے لیول کی بھی بات ہو وہ ابھی تک جو ہے وہ سیاسی انتقاموں کی ہی بوا رہی ہے اور سو دن میں سے میرے خیال میں پینتیس دن تو گزر چکے ہیں اس پورے پینتیس دن کے اندر ہمیں سب کچھ یہی اسی قسم کی مس مانیجمنٹ اور ڈی ٹریک ہوتے ہوئے لوگ نظر آرے کبھی کسی طرف جا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں اور فروح حبیب صاحب نگراب کی جازو تو تو میں ایک بات کرنے چاہوں گی ریڈیو پاکستان کی بات کی آپ بائیس سال سے اپوزیشن کر رہے ہیں بائیس سال سے آپ اپوزیشن میں اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں ہمیں سیکھنے کا وقت چاہیے آپ جو بڑے بڑے نارے لیتے تھے آپ بڑی بڑی باتیں پیپلز پارٹی اور پیملن کے بارے میں کرتے تھے آپ کی تو شیڈو کیابنٹ تھیار ہونی چاہیے تھے آج آپ لیز کرنے کی بات کریں ریڈیو کی جو بڑے بڑے اشتہار آپ نے بہن سے اور گاڑیاں بیشنے کے لیے ادھر ادھر دیئے آپ وہ ریڈیو پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے دے دیتے کیونکہ ریڈیو پاکستان وہ واحد فورم ہے جس کی آواز ان تمام جگہوں پر جاتی ہے جہاں پہ کسی شاید پرائیوٹ چینلز کی آواز بھی نہیں جاتی تو اگر ہم اپنے دوست ممالک کو دیکھیں جن کے بڑی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے تو اپنی مختلف رینجز اور پھیلائی ہیں اور ہم جو ہے ہمارے پاس ہم اس کو بھی ختم کر رہے ہیں فرق حبیب صاحب یہ اگر جو سو بڑے ناندھندگان کے خلاف آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اگر صرف آپوزیشن پارٹیز کے لوگ ہوں گے تو victimization کا الزام لگے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں میر صاحب جب بھی کاروائی ہوتی ہے اور اس میں اگر کوئی political لوگ ہو تو آپ کے علم میں ہے کہ بات بڑی عام ہے کہا جاتا ہے انتقامی کاروائی اور انتقامی کاروائی کے پیچھے میں سمجھتا ہوں چھپنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو face کرنا چاہیے اور اگر آپ کا list میں نام ہے تو کسی وجہ سے نام ہے نا اگر آپ نے tax دیا ہو تو آپ کا defalters میں نام نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق opposition پہ ہے تو ان کے اوپر ملک کا قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتا ویسے تو election سے پہلے جس election میں آپ نے حصہ لیا اس election سے پہلے state bank نے ایک list بھیجی تھی election commission کو اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو election نہیں لڑنے دیا گیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے loans ان کی families کے نام پہ ہیں اگر خامد ہے تو بیوی کے نام پہ ہے بیوی ہے تو خامد کے نام پہ ہے تو اس طرح سے ہے لیکن میر صاحب وہ بھی ایک قانون اس کے اندر بھی بہت واضح ہے کہ آپ کو وہ loan بھی جو ہے وہ اپنے کافزات نامزدگی کے اندر اور اپنی tax returns کے اندر جو ہے وہ show کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی بیوی کے نام پہ ہے یا آپ کے dependence کے یا کسی کے نام پہ ہے تو اس میں بھی قانون واضح موجود ہے بات یہ ہے کہ آپ opposition کی چھتری کے نیچے آپ کو دھیر نگری چھوپڑ راج تو نہیں ہے جو accountability کا process ہے یہ جو tax collection کا عمل ہے FBR نے تو اپنا کام کرنا ہے اور جو عدالتی حکم ہے اس حکم کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل درامت ہوگا لیکن یہ کہنا کہ جناب ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہے یہ میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے آپ دیکھیں کہ اگر میڈیا آج آزاد ہے میڈیا کے سامنے چیزیں ہیں ساری اگر کسی کے اوپر genuine معاملات ہیں تو اس کے اوپر تو پھر جو ہے کاروائی ہوگی اور across the board ہوگی اور یہاں پر بات کی گئی سپیکر صاحب کے حوالے سے پھر بات کی گئی میں سمجھتا ہوں جو سپیکر کا رول ہے ابھی ان سارے وقت کے دوران میں ان کا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں بڑا بھرپور رول اپ لے کیا انہوں نے چاہے وہ آپ کی جو ڈیمانڈ تھی دھاندلی کے اوپر کمیشن بنانے کی پارلیمنی کمیشن بنانے کی انہوں نے بڑے دل سے سب کو جمع کیا سب کو جوڑا ساتھ بلکہ آج میٹنگ ہوئی جو میرے علم میں ہے مینچز کو بھی ساتھ جوڑا اور اپوزیشن کو بھی ساتھ جوڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر کا رول ایک نیوٹرل رول ہے اور وہ اپنا بھرپور کسٹورین آف دہ ہاؤس ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں جہاں تک رہی وزیر اطلاعات کی بات دیکھیں وہ انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا آپ کو وہ نامناسب لگا لیکن یہی وہ پارلیمنٹ ہے جس پارلیمنٹ کے اندر آج سے چند ماہ پہلے یا ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے ایتھنک گفتگو بھی ہوتی رہی یہاں پر جو ہے وہ خواتین کو ٹارگٹ کر کے زوم آنی باتیں بھی کی جاتی رہی یہاں پر بلو دی بیلٹ گفتگو بھی کی جاتی رہی اور اپوزیشن کو ٹریری منچز سے اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا چاہے وہ خواج آصف ہو یا اور بہت سارے لوگ تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے پارلیمان کے اندر ہوں جو اپوزیشن نے بات کی ہم نے ان کی جو جائز بات ہے اس بات کو مانا ان کی ڈیمانڈز کو مانا چاہے وہ رفیوجیز کا میٹر تھا اس چیز کے اوپر بھی ڈیبیٹ کے لیے اوپن کر دیا کہ آپ ہاؤس کے اندر میٹر کو لے آتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں ایک پالیسی وضع کر لیتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی ڈیریکشن کلیر نہیں ہے تو پچھلے 35 روز کے اندر حکومت نے بڑے بڑے سٹیپس لیے ہیں یہ بھینسوں مجھے نہیں پتا کہ بھینسوں والے معاملے کے اوپر اور پرائیم انسٹر کو ہاؤس کو بند کرنے کے اوپر اتنی جو ہے وہ کیوں اپوزیشن پریشان ہے سسی پریجو صاحب پرائیم انسٹر ہاؤس بھینس کا لونی تو نہیں ہو سکتی نا نہیں سسی پریجو صاحب گاڑیاں جو زیادہ گاڑیاں تھی ان کو فروخت کیا گیا ہے بھینسوں کو بھی فروخت کیا گیا ہے ترانسپیرنٹ ہے تو بھینسوں کو فروخت کیا گیا ہے اس کا بقیدہ اشتہار بھی دیا گیا ہے تو بھینس ہو یا گاڑی ہو فروخت کی گئی ہے اچھا کام نہیں کیا حکومت میں سندب الوجستان کا جو کوٹا ہے جابز کے حوالے سے اس کے تو اشتہارات نظر نہیں آتے بھینسوں کے فروخت کے اشتہارات نظر آتے اب وہ بھینسے اس کے ساتھ کے بارے میں اس کے ساتھ کے بارے میں کامیٹ کے کارتا درتا ہوں کو یہ باتایا ہے کہ یہ تھوڑے سے تین مہینے اسی طرح ہی گزار لیں گے باقی پھر اس کو دیکھا جائے گا اب بات یہ ہے کہ تین چار چیزیں ہیں ایک تو فواد چودری صاحب کی لینگویج اور ان کا جو ابیوزیف جو تھا بیہویر یہ ہے دوسری بات یہ بات یہ وقتی مجھے جو آنکھ دکھائیں کی کی کوشش کی گئی ہے تیسری بات یہ جو رولز کے مطابق بھئی ان کی طرف سے کوئی مہربانی نہیں ہے سپیکر کو یا جو بھی کیبنٹ کا جو سینئر منسٹر ہے جو بھی ہم سب کی ذاتی اس کیپسٹر میں میں نے ہمیشہ عزت کیا ہماری پارٹی نے بھی کی ہے ہم نے کبھی بھی لنگویج اگر پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری پارٹی سے بھی کسی نے خواتین کی حوالی سے کسی نے بھی کوئی بھی کہا ہوگا سب سے پہلے بڑھ کے ہماری لیڈرشپ نے آ کر آگے اس کو کنڈیم کیا ہوگا اپنی پارٹی کا کوئی ہوگا تو ان کو ہم نے روکا ہوگا ان کو سسپنڈ بھی کیا ہوگا بات یہ یہ ہے کہ اس کے بات کر کچھ رہے ہیں دکھایا کچھ اور جا رہا ہے یہاں ریفیجیز سے لے کر جو بھی پالیسی ہے اس پر ڈیسیشن پہلے لیے لیا جاتا ہے پھر آ کر ان کو جو ہے ریویو کرنے کے لیے جب پریشر آتا ہے ہاؤس کا یا پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ میں میں پھر کہوں گی محض آنا جب امران خان صاحب نے کہا کہ میں بھئی آؤں گا اور سینٹ میں بھی آئے ہم نے اپریشیٹ کیا کرنا چاہیے محض آنا یہ نہیں ہے کب میری پارلیمنٹری آفیرز کی کمیٹی کی میچے بسنوں میٹنگ تھی تو مصدق ملک صاحب ہم نے تو یہ بھی طے کیا ہے کہ قومی اسمیلی کی طرح ہم بھی اپنے رولز میں ایک چپٹر میں جو ہے محض آئے ہم پرائیمنٹری ساپ کو کہیں یہاں بھی سوالات کے جاتب وہ ان کی ویسے استقاق پر بھی ہے وہ اگر چاہیں تو کر بھی سکتے لیکن سینٹ میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے انجریئر کے ہویاں اتنی بہت ساری منسٹریز ابھی بھی ان کی ہیں لیکن بعد چاہے ہیں فواد چودری صاحب جیسے جو فیسل ہیں وہ آگے لہا کر دکھا کر دھڑایا دھمکایا یا جو ہے وہ بھئی کھڑے دھڑے لوگ ہیں یہ کہہ دیں گے دوسرے دن شامد قریشی صاحب جیسے نائس لینگویج کے ساتھ لوگ آئیں گے جناب پارلمنٹ بڑی نائس ہے اور اس کے روش سے اور ان کو اختیارات کی طرف سے چلنا چاہیے یہ تین چار جو انہوں نے کیا یہ ایک قسم کی ہوتی ہے پیش رفت ہوتی ہے یا پولیٹیکل اسٹریٹیجیز ہوتی ہیں یعنی ایک پولیٹیکل ایک سوشل ایک عدالت کے لیے پھر عدالت میں جائیں گے تو وہ کہیں یہ اچھی سٹریٹیجی نہیں ہے نہیں دیکھیں اس میں آپ کی نیت جو ہے تو اس کی وہ ڈیریکشن اور نیت دونوں صاف ہونی چاہیں گے لیکن یہاں میں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سپیکر صاحب کی بات آئی میں ان کی بھی ضد کرتی ہوں لیکن یہ کوئی مہربانیہ نہیں ہے یہ رولز میں موجود ہے کہ he has to be neutral he or she has to be neutral جو امپارشل ہو کر ان کو دیکھنا ہے ان کو رولز کے مطابق کنسٹویشن کے مطابق کنسٹویشن کی مطابق کنسٹویشن کیوں کہتے ہیں اور یہی چیز ہم ایک سینٹ کے بھی جو بھی ہمارے چیرمن ہیں تو ہم دو رائے دو اصولوں پر یقین رکھے ہیں لیکن رمینہ خورشی صاحب اب تو فواج چودری صاحب نے معذرت کر لی فاروق صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تو معاملہ ختم نہیں کر دینا چاہیے معاملہ تو ختم اس ٹائم ہو گیا جب ہم آگئے ہاؤس میں آگئے کیونکہ انہوں نے معافی مانگی اور اچھی بات ہے مانگ لی جس انداز میں مانگی وہ بھی سب نے دیکھا لیکن دیکھیں آپ ایسی بات کرتے ہی کیوں ہیں اور بار بار ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کتنی دفعہ مافیا ہی آپ مانگتے رہیں گے یوٹنز لیتے رہیں گے اچھا ہے چلیں سیٹل ہو گیا لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں شاید عادت ہو گئی اپنی جگہ سائی کرنے کی دوسرا میں فاروق بیپ سے کہنا چاہوں گی کہ کمیشن نہیں بنا یہ اناؤنس ہوا ہے کہ یہ سپیشل کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور دوسرا یہ کوئی احسان بلکل نہیں کیا گیا کیونکہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہاؤس کی پروسیڈنگز ہم چلنے نہیں دیں گے جب تک کیے کام پروپرلی طریقے کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ بھی سب کو بتائے کیونکہ پہلے دن ہی اندازہ ہو چکا تھا اور دوسرا ایک اور چیز جو آپ نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ سن کے کہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے کہا کہ پارلمان کی تقدس کی بات کی اس کی سپریمیسی کی بات کی اور کہا گیا کہ ہم نے بڑی کئی دفعہ بلوہ لینگوش باتیں کی ہیں لیکن I want to correct him here کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ پانچ سالوں میں کتنا کردار پارلمنٹ کے اندر ادا کیا کت اس نے رولز لے کر آئے کتنا لیجسلیٹیو بزنس آیا کتنی کالنگ اٹینشنز آئیں ذرا وہ بھی پلیز کریکٹ کر لے اور انہی کے کچھ لوگ تھے لیڈرز جو آج بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چاہے وہ سیلیکٹڈ سے ہیلیکٹڈ ہم ظاہر ہے وہ عزت کہیں دن ہی تھوڑی بہت پڑ جاتی کیونکہ ملک کے وزیراعظم بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا لانت کس نے بیجی کس نے عوام کو گدے گھوڑوں خچروں سے جو ہے وہ تشبیح دی اور منورٹیز کے ساتھ کہاں پہ کیا کیا الفاظ استعمال کیے تو میرے خیال میں دو دو تین تین چہرے نہ رکھیں ایک ہی چہرہ رکھیں جیسا ہم سالے پرانی مسالے دیتے ہیں کہ اب ہمیں اچھی مسال ہم دیں کونسی ہم نے تو اپوزیشن بھی نہیں کیا آپ اچھی مسال قائم کریں نا ہم تو اچھی کر رہے ہیں جی ہم تو کہنے کریں لیکن ہم تو جب بھی اچھا ہم تو کچھ کہتے ہی نہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں از اپوزیشن ہمیں تو ابھی اپوز کے بات کر رہے ہوتے ہیں ادروائز یہ تو خود ہی اچھی مسال قائم کی جا سکتی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کر کوئی ایسی مسال قائم کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم کے دیکھیں وہ جو حکومت تھی اس نے کیسی اچھی مسال قائم کی دیکھیں سر بات یہ ہے کہ اب جتنی انہوں نے باتیں کی کہ آج ہم نے بائیکارڈ کیا اور اس بائیکارڈ کے بعد جو فوادشوری صاحب نے معافی مانگی اس چیز کے اوپر اور آپ نے واک اوٹ ختم کر دی آپ اس میں آگئے ماضی کے اندر آپ کو ایسی چیزیں ایسی مثال جو ہے وہ ملتی نظر نہیں آتی تھی اور جو ہم نے سپیشل پارلیمنٹ کمیٹر کی بات ہے آپ لوگوں نے استیفہ دیا آپ نے نہیں آپ کی پارٹی نے استیفہ دیا اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون نے باقی پارٹیوں نے مل کے آپ سے استیفہ واپس کروائے اچھی مثال تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو بھی پتا تھا کہ پارلیمنٹی پارٹی سے اتنی بڑی تعداد میں استیفہ نکل جائیں تو پھر حکومت کو جو ہے وہ قائم رکھنا بھی ایک مشکل کام ہے یہ ان کی بھی اس وقت کی ضرورت تھی ٹھیک ہے اور پھر بھی چلیں اس بات کا آپ نے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس چیز کو ابھی پچھلے دنوں ابھی پچھلے دنوں ایک تقریح ہوئی سینٹ میں یہ میری بہن سینٹ کی ممبر ہیں جو مشاہد اللہ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے آج فواد چودری صاحب کی بات کے اوپر اور جو انہوں نے اظہار خیال کیا اس میں بہت ساری چیزیں پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر میرا ان کے ساتھ اتفاق ہے لیکن ان کا طریقہ کا رمیان کے اوپر مجھے اخت طلاف ہو سکتا ہے لیکن مشاہد اللہ صاحب نے جس قسم کی گفتگو کی اور ویڈاوٹ سبسٹینسز ذاتیات کے اوپر حملے کیے اس کے اوپر تو کوئی ہیڈلائن بھی نہیں بنی اور میرے خیال میں کوئی ٹاک شو بھی نہیں ہوا اور شاید پی ایم الین کی طرف سے جو ہے وہ کوئی مضمتی بیان بھی نہیں آیا تو کیا یہ ان کی پارٹی کا بیانیاں ہے یا ان کی اپنی ذاتی بیان تھا یہ اور جہاں تک رہی بات پارلیمنٹ کی مضبوطی کی تو ہم جو پارلیمنٹ پبلک انٹرسٹ کے اندر جو بہتر اپوزیشن کی جو بات ہے اس بات کو ہمیں عمل ترامت بھی کر رہے ہیں اس کے کوئی ایسی بات نہیں اور پہلی بار ان کو ہمارے سے امید ہوئی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی مضبوطی پہ کام کر رہے ہیں کل جس طرح فواجہ حاصل صاحب نے تقریر کی انہوں نے کہا جی فورن پالیسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہونی چاہیے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے پہنچ سال کتنی بار جو ہے وہ فورن پالیسی جو ہے وہ پارلیمن کے اندر ڈسکس ہوئی وہ بھائی وہاں پہ تو فورن منسٹر بھی موجود نہیں تھا اور اسی طرح اچھی بات ہے انہوں نے یہ کہا ہم فورن پالیسی کو بھی لے آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پرائیمنٹ نے ایک اچھی مثال قائم کی انہوں نے کہا کوئسچن آرز ٹھیک ہے اور خود وہ فرنٹ کے اوپر آ کے پارلیمنٹ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں پچھلی بار تو پرائیمنٹ کو دیکھنے کے لیے اپوزیشن تو ترستی تھی ان کے اپنے ممبران بھی ہاتھ میں لانے کو ترستی ہے یہ تو اچھی آپ نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ پرائیمنٹ صاحب نے اچھی مثال قائم کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کے سوالوں کا جواب دیں گے آپ کی حال میں اچھی مثال ہے اور اور کیا اچھی مثالیں قائم ہو سکتی ہیں دیکھیں میں بلکل بھی پوائنٹ اسکور کرنے کی میں کوشش یہاں نہیں کروں گی کیونکہ ہم سیاست میں ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ کم سے کم میں اپنی بارے میں جانتی ہوں کہ کل پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہوں گی تو میری تو اور بھی سیاست تگڑی ہوگی اور بھی زیادہ ابھی ہاں لیکن بات یہ ہے وہ تھی الگ بار فارن افیرز کی حوالے سے یس ایگری اور پہلے دن سے ہی کہ یہ بات اور اس پہ پاکستان پیورس پارٹی نے اس کا بڑا سٹرونگ اسٹانس تھا اور ہم نے ایک چیز بڑی لاؤڈلی اور کلیرلی بار بار کہی اور جو امپلیمنٹیشن کی پھر جب تک ریزلٹ اس کا نیا آیا ہم کہتے رہے اور سب سے زیادہ بزنس بھی آپ دیکھئے کہ رضا ربانی صاحب نے زبردست طریقے سے ہاؤس چلایا ابھی بھی ان کو بھولا نہیں چاہیے کہ لیجسلیشن میں جو پارلیمنٹ کچھ چیز کمپیٹ کرتی ہے جو قانون سازی وہاں سے ہوگی تو اس کو آنا پڑے گا سینٹ میں اور یہی ابھی سے یہ اتنے گریئے ایریاتیں لوپول یہ کریں گے تو یہ تو لیکن سینٹ میں منی بل جو ہے وہ اگر آپ پاس نہ بھی کریں تو پھر وہ آگے سیدھے گے بل سینٹ کی ایک اہمیت ہے اہمیت ہے اور اس کے بغیر تو آپ کا جو بل ایکٹ میں پریزنٹ ہاؤس تب چاہے گا تو دونہ ہاؤس سے نکلے گا اس پہ تو ان کی نگھار رکھنی چاہیے دور نظریں دیکھیں چھیک چیزیں کریں گے ٹریک پہ رہیں گے بلکل ہمارے معاملات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو فیس کرنا چاہیے جناب آپ تو بائیس سال کا رٹ بار بار لگاتے رہے ہیں روز بائیس سالوں سے جدو جد کے میدان میں ہیں ہم ہماری پارٹی ہمارے لوگ جو بھانسیاں چڑ گئے وہ پچاس سالوں سے پاکستان جب سے بنا ہے بلکہ اور اس میں ہم فیس نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں محترمہ بینیزی بھٹو صاحبہ سے لے کر آصف علی زرداری صاحب تک یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ سارے ہم اگر اپنا جو بردار سے کھو بیٹھتے تو پھر ہم ان سے بھی بڑے دھرنے لگا سکتے وہ بھی ڈی چوک پر تو یہ کسی کرنی بات یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے عوض کے لیے سارے لوگوں کے لیے ایک ماحول بنایا پارلیمنٹ ایک سوال ہے آپ نے سینٹ کی اہمیت کی بات کی ہے تو جو سینٹ کے موجودہ چیرمن ہے سنجرانی صاحب ان کو تو تحریک انصاب اور پیپلز پارٹی مل کر لائی ہے تو آج کل آپ سنجرانی صاحب سے بلکل مطمئن ہے دیکھیں اگری تو ڈیس اگری بات ابھیسٹی آئی ایو ووٹڈ فار ہم اور پارٹی کی پولیسی تھی اور اس پہ ہم تھے ہم موازنہ میں پیرسنل کیپسٹی میں کمی بھی نہیں کرنا چاہوں ہر کسی کی جو ایک پولیٹیکل ایک سٹریندھ کہیں بیک گراؤنڈ کہیں ریل جیل سے لے کر ایک پولیٹیکل جو بندہ ہوتا ہے وہ چاہے وہ پارلیمنٹری عدے پہ رہے ہیں اس کے لئے رائے کو چھوڑ دیا وہ ایک مثال ہیں سنجرانی صاحب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے تعاون کی ایک حسین مثال ہے بلکل آپ میرے خال میں کہہ سکتے ہیں آپ کے جو یہ ووٹ جو تھا یہ دونوں نے مل کر دیا تب ہی سنجرانی صاحب آج ماشاءاللہ جو سینٹ میں بیٹھے ہیں اور خدا ان کو توفیق دے کہ رولز کے موجب جو جو اچھی چیزیں ہیں پاکستان کے استحقام کے لئے پاکستان کے لوگوں کی ہیومن رائٹس سے لے کر کانسٹریشن کی بالا درستی کے لئے ابھی جو ہونی ہے جو جہاں سے لائن چھوڑ کے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن کوئی سے کرے لیکن میرے خال میں ہمیں کمپیر کروں یا کہوں کہ اب کیا صورت آلے وہ جب ہم بھی آخر میں سب چیزوں سے فاروق ہو جائے گی کتاب رکھنے والی عمر آئے گی تو پر کلم بند کریں گے اس میں یاد آشتہ اچھا مجھے سمجھ آگیا آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو سمجھ آگیا ہے رومینا کیا کہہ رہی ہیں وہ مجھے تو پلکل کلیر آئی ہمیں تو بہت پہلے آئی ہمیں تو بہت پہلے آئی تو کیا لگ رہا ہے پھر سینٹ میں اور قومی سمبلی میں تو آج قومی سمبلی میں اکٹھی نظر آئی ہمیں آپ پوزیشن تو سینٹ میں اگر اکٹھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا سنجرانی صاحب کا دیکھیں سینٹ میں جب اکٹھی ہوگی وہ تو میں تو کوئی پریڈکٹر نہیں ہوں کوئی پریڈکشن کر دوں کیونکہ پولیٹیکس ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہے آپ سے زیادہ اور سینر ہیں یہ سب بھی جانتے ہیں تو پولیٹیکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے اور کبھی بھی کسی لمحے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اسی سینٹ کی جو بات ہے وہ تو وہاں تکھی جائے گی کیونکہ میں سینٹ میں نہیں ہوں لیکن جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے اور پارلیمنٹ کی اپوزیشن کی بات ہے تو ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ ایک بڑا اچھا جیسٹر تا جس میں جو بلابال بھٹو اور حمزہ صاحب شباز شریف صاحب جو ہیں ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور دیکھیں یہ دونوں پارٹیز جانسی ہیں چاہے وہ پیملن ہو پیپلز پارٹی دونوں نظریاتی پارٹیز ہیں اور ایک بہت بڑی پارٹیز ہیں اور ہمارے ساتھ دوسری چھوٹی بڑی اور بھی جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ اور میں سمجھتی ہوں کہ سب کو مل کر پاکستان کی بکا کے لیے کٹھے چلنا ہے اور سب کے لیے ضروری بھی ہے تو لیٹس اوپ فور در بیسٹ اور دیکھتے ہیں سینٹ میں کیا آتا ہے کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے کافی بڑا تحفہ ہے سنجرانی صاحب کی صورت میں اچھا میں آپ سے سنجرانی صاحب کے بارے میں بات نہیں کرتا آج ایک اور بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ نے جانگیر ترین صاحب کی جو ڈسکوالیفکیشن کے خلاف نظرسانی کی اپیل تھی وہ مسترد کر دی ہے اب یہ تو ایک عدالتی فیصلہ ہے لیکن اس کے اثرات پر ہم بات کریں گے ہم نے دیکھا کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں پارٹی کی جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی وہ نظر آتے ہیں تو جو آج کا عدالت کا فیصلہ ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جانگیر ترین صاحب کو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے تھوڑا فاصلہ قائم کرنا ہوگا ورنہ پھر پارٹی کی لیڈرشپ پر بڑے اترازات ہو سکتے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے سنجرانی صاحب والی بات پر مجھے بھی تھوڑی سی بات کرنے لیکن حصہ تو ہمارا بھی ہے اس کے اندر بات یہ ہے دیکھیں ایک سوچ جو چھوٹا صوبہ بلوچستان اس کو نمائندگی ملی اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک وفاق کی سوچ ہے اور فیڈریشن کو مضبوط کیا گیا اور جہاں بھی ہمیں موقع ملا اب نیشنل اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کی بات آئی وہاں سے قاسم سوری ہماری پارٹی کے صاحب کا صدر ہے ان کو موقع دیا گیا وہ الیکٹ ہو کے آئے آج وہ بھی بلوچستان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور وفاق کو مضبوط کرنے کی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ علامت ہیں تو لہٰذا جو سنجرانی صاحب ہیں سینٹ کے اندر اگر موجود ہیں اور ڈیپٹی سپیکر بھی بلوچستان سے نیشنل اسمبلی میں ہیں تو یہ دونوں ہاؤسز مل کے جو ہے وہ پارلیمان کو مکمل کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ فیڈریشن کی ایک سٹرونگ مضبوطی کی یہ علامت ہیں دونوں اور یہ کہنا کہ کسی کو ان کے اوپر تحفظات یا معاملات ہیں ہم نے نہیں کہا بلکہ ہم تو ایڈوز کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے ہم نے تو کہا ہم نے ووٹ کیا ہے نہیں 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 پلیز نہیں نونا دونوں گیٹ اس رونگ یہ بلکل یہ جو آپ پابلکہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں سنجرانی صاحب ماشاءاللہ بڑی بہت ہی ان میں خوبیاں ہیں ہاں چلا ہے چلے 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 کھل کے تعریف تحریف تحریف ہو گئی نا چھوٹے کھل کے تعریف تحریف میں سے ہے آپ تو مجھے کہنا چاہیے آپ نے سنی ابھی تک کہ کوئی حرف ایسا تو بھائی دیکھیں اسمان بزدارتا میں ذاتی طور پر یہ چاہ رہا تھا کہ کھل کے تعریف ہونی چاہیے کھل کے تعریف ہونی چاہیے کھل کے تعریف ہونی چاہیے اور آج ان کے فیڈریشن کی درمائنگی نہیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ آج ان کے چیئرمن سینٹ نے بڑا بھرپور رول پلے کیا جو سینٹ کے اندر رضا روبانی صاحب نے یا سینٹر جاوید عباسی صاحب نے یا اس کے علاوہ سینٹرز نے بات کی کہ ان کی بھی نمائنگی ہونی چاہیے اس کمیٹی کے اندر تو وہ انیشیٹیو لے کر آئے سینٹ کا مقدمہ انہوں نے لڑا بھرپور طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ان کی بہترین پرفارمس رہی کہ جس کے اوپر نیشنل سنبلی کے سپیکر انہوں دونوں سیم پیج پہ تھے خرشید شاہ صاحب بھی موجود تھے پی ایم ایل این کی طرف سے یا صادق صاحب بھی موجود تھے اور ایک فیصلے پہ پہنچے کہ اوپر ہاؤس کو بھی نمائنگی ملنی چاہیے جو بان تھرڈ نمائنگی ان کی بنتی ہے وہاں پر اور جہاں تک رہی بات آپ نے جھانگیر ترین صاحب کی بات کی دیکھیں جھانگیر ترین کی پارٹی کے لیے جو کوششیں ہیں جو کاوشیں ہیں جو خدمات ہیں اس سے ان کو جو ہے کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں دو رائے موجود نہیں ہے لیکن ایک عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت کے فیصلے کا ہم نے پہلے بھی احترام کیا ہے اور آج بھی اس فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں اور جہاں تک رہی بات جھانگیر ترین کی پارٹی کے معاملات کے اندر پارٹی سپیشن کی جتنی بھی ہماری چاہے وہ پارلیمنی پارٹیز کی میٹنگز ہوں اس کے علاوہ بے شمار میٹنگز ہوئی ہیں پارٹی کی اس کے اندر جھانگیر ترین نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی لیکن وہ اپنی ایک ایزے پرانے پارٹی کے میمبر کے طور کے اوپر پارٹی کی ایکٹیوٹیز کے اندر جلسوں جلوسوں سٹیجز کے اوپر آپ کو نظر نہیں آ رہے انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوئے لیکن وہ اپنی ایڈوائیس مشورہ یا جو ان کا تجربہ ہے اس سے پارٹی کسی بھی وقت جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتی ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممانت بھی نہیں ہے وہ پارٹی عوضہ نہیں رکھ سکتے یا وہ کسی حکومتی عوضے کے لیے اہل نہیں ہے باقی ان کا جو ایک رول ہے تجربہ ہے وہ رہے گا موجود ہے سسی پلجو صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے کہ عدالت اگر کسی کو ڈسکوالفائی کر دیتی ہے تو کیا وہ صرف پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو جاتا ہے یا اس کو عملی سیاست سے جماعتی سیاست سے بھی باہر ہو جانا چاہیے دیکھیں یہ چیز بارہا زیر بریس آتی رہی ہے جب میاں صاحب کا کیس جب سے چل رہا ہے یہ تلوار تو ہم اپنے پیارا ملک ہمارا جو یہاں روایتیں رہی ہیں تو تلوار کسی پر بھی کسی وقت بھی لٹک سکتی ہے تو اس کے لیے ایک ہارڈ اور ایک ڈیفنیٹ آپ مزاج اور ذہن رکھ کر بات کریں میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے میں بالکل سمجھتی ہوں پارلیمنٹری بار جو ہوئے الگ بات ہے لیکن ساسی عوامی سیاست سے آپ ایک شخص کو چاہیے میاں صاحب جیسے یوسف رضا گلانی صاحب پانچ سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو لیکن وہ سیاست کرتے رہے سیاست سے آپ جو ہے وہ جو انٹریکشن ہے جو کوارڈینیشن ہے لوگوں سے ڈائریکٹ جو آپ کا رابطہ ہے روز مرہ کا جو ایک افیر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی سوچ بیچار ہوتی ہے جو سالوں پہ مویت ہوتی ہے جس سے ایک شخص وہ بنتا ہے اس کی سیاست اس کی ساری چیزیں اس کے ملنا جلنا یہ تو آپ کنسٹوشنل بار یا کوئی لیگل اس کو نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں یہ چیز تو لیکن دوسری چیز جو میرسا ابھی بات لی میں ریلی ریلی ریسپیکٹ سنجانی صاحب وہ چھوٹے صبح سے ہیں اور تب ہی تو ہم نے ووٹ کیا ہے ان کے لیے تو اس لائٹ وے میں بات کرنا الگ بات ہے ایک منڈیٹ لے کر کوئی شخص آیا ہے تو میرے خیال میں اس پر زیادہ بات لیکن اب ایک منٹ لیکن میں بھی اب ایک سوال کرنے کی گستاخی کرلوں منڈیٹ ابھی ان کا جو تھا وہ تو اب ختم نہیں ہو گیا دیکھیں کیونکہ اب اپوزیشن جو ہے اس کی مجارٹی ہے سینٹ میں اور گورنمنٹ کی مائنورٹی ہے اگر میں سینٹ سے ہٹ کر ایک عام شہری یا عام ایک ساسی تھوڑی جانبوج رکھنے والے سیٹیزن کے طور پر بات کروں تو یس there's big question mark کیونکہ جو آپ کی پولیٹیکل جو عددی علیاس کی جو سٹرنث ہوتی ہے وہ اس کا کس طرف جاتا ہے جو جیسے میں نے کہ ہم سب ووٹ دے کر ان کو لے کر آئے ہیں کوئی بھی کل رزلٹ کسی بھی 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 ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گی ہماری بہن نے بھی بات کی مہترم بلاول بٹوزرداری صاحب کی جو آج کی پریس کانفرنس بڑی بیلنس سی میں امیر صاحب اتنی خراب لینگویج یوز کی گئی ہوس کے اندر لیکن باہر آکر انہوں نے اپنی بات بھی کی جیسے کہ کل مروم نامزاد نسولہ خان صاحب جس کو ہم بھی نہیں بھولتے آج میں بھی ان کو خراج پیش کرنا چاہوں گی آپ کے اس پروگرام میں خدا ان کو جنت نصیب کرے بہت بڑا رول تھا ان کی اس پروگرام میں بھی پاکستان پیورس پارٹنی نے ان کو یاد رکھا یہ بھی اچھی بڑی خوبصورت بات ہے وہاں بھی وہاں پہ مسلمی قنون بھی تھی وہاں پہ بزنجو صاحب بھی تھے بزنجو صاحب بھی تھے ڈاکٹر جہاندیب جمالدینی صاحب بھی تھے اور اس خاکسار کو بھی وہاں پہ ازارہ کیان کا موقع بھی آپ تو میرے خال میں جو بھی پاکستان کی ایک شعوری جو بھی کاوش ہوتی ہے جس میں ایک انصاف بھرے معاشرے کی بات ہوتی ہے ساسی و سماجی اس میں آپ کا رول راہ ہے بہت سے جنرلسٹ کے بھی اس کو ہم بڑا اپیشٹ کرتے ہیں یہ تو ہماری تو خواہش ہے سندھ میں ابھی دو تین پروگرام ہوئے تھے میں نے سنا آپ کو دعوت بھی ملی تھے ایک میں جامساکی والے میں تو آپ آئے تھے لیکن ہم چاہیں گے دوسروں میں بھی آنے چاہیے کہ یہ ایک بینل صوبائی ایک آپ کے کسی سیمینار میں آ جوں گا کہ دھرنا اگر آپ دیں گے تو پھر نہیں آگا دھرنے کی تپاک کرتے ہیں نہیں نا آج کل چل رہے ہیں سندھ میں آج کل بہت دھرنے چل رہے ہیں میڈیا پر نظر نہیں آتے اگر آپ کے لئے نہیں کہا نیشنل میڈیا پر دکھائے نہیں جا رہے ہیں پانی کے حوالے سے سندھ میں اس وقت جتنے جو ہیں وہ ہنگر سٹرائکز ہیں دھرنے ہیں وہ ڈیمز کو لے کر کالا باگ ڈیم یا دوسروں کو لے کر اب یہ بات یہ پیمرہ کے نظر نہ ہو جائے لیکن وہ دکھائے بھلے نہیں جا رہے یقین کریں کہ ایک ایک ظلے میں ایک ایک شہر میں دس سے زیادہ وہ دھرنے ہیں پیمرہ نے دھرنا دکھانے پر کوئی پابندی آئے دی لیکن نہیں دکھائے جا رہے ہیں وہ ہماری جس کو یہ کہتا ہے ریجنل میڈیا وہ جو ہم اس کو ریشنل میڈیا سے دکھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں میں بات کہوں گی جو نے نے کہا کہ فیس نہیں کر رہے وہی بات دھرنے والی کہ اگر فیس ہم نہیں کر رہے ہوتے اتنے پیشنس کے ساتھ تو ڈی چوک پر آج پاکستان پیپلز پارٹی کے دھرنے کے لیے بہت زیادہ جسٹفیکیشنز آجا اب میں نے سوال جو شروع کیا تھا اس کو میں آپ تک بھی لے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عدالتی فیصلے سے کوئی سیاستدان ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو کیا اس کی پارلیمانی سیاست ختم ہوتی ہے یا اس کی جو جماعتی سیاست ہے وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا لیکن وہ مسلمی نون کے ہر طرح کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں وہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو جانگر ترین صاحب بھی بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں میر صاحب میں تو ایک بات کہوں گی اپنی پرسنل کپیسٹی میں کہ کیسی مقفات عمل ہے کہ انسان جب کسی کے لیے کچھ سوچتا ہے تو کبھی کبھی چیزیں پھر وہ اپنے آگے بھی جلدی آ جاتی ہیں اور اللہ میاں اتنے کارساز ہیں کہ بڑی جلدی آ جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو ہمارے ساتھ جو فاروق حبیب صاحب بیٹھے ان کی پارٹی کی طرف سے سب سے زیادہ شور آیا تھا بار 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 ایک ہی چیز کو کہا گیا کہ وہ کوئی جو پارٹی کا عددہ نہیں رکھ سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے آج وہ ہی سوالوں کے جواب ان کو بھی دینے پڑ رہے ہیں اور ہم نے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ غیر جنبدار ہے دیکھیں میں عدلیہ پر تو کوئی اس قسم کا کمنٹ نہیں کر سکتی لیکن ایک چیز میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو سیاست جو پارٹی ہے وہ عوام کی امانت ہے لوگ عوامی آپ کا عوام کا لیڈر ہے اور عوام جس سے محبت کرتی ہے اس سے چاہے جتنا مرضی آپ جبر سے دور کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ جبر کریں گے وہ محبت اور زیادہ نزدیک آئے گی اور یہی چیزیں ہمارے بڑے بڑے شاعروں نے بھی کہیں اور جمہوریت کے فیور میں جو لوگ تھے انہوں نے سب نے بھی کہیں اور آپ سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے اچھا چلیں تو اس میں اب اگر یہ لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ مسلم لیقنون کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں اور یوسف زاگلانی صاحب پیپلز پارٹی کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں تو جانگی ترین صاحب بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ لگتا ہے ذرا محتاط ہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے اس میں جو آپ نے بات کی عدلیہ کے حوالے سے تو عدلیہ تو برکل غیر جانبدار ہے اور عدلیہ کا رول بھی یہی ہے کہ قانون کے اوپر عمل درامت بھی انہوں نے کروانا ہے قانون کے مطابق جو ہے انہوں نے فیصلے بھی دینے ہیں چونکہ کوئی بھی شخص چاہے وہ پارلیمنٹ پارلیمان سے بھی ڈسکوالیفائی ہو اور پارٹی عدلہ رکھنے کے اوپر بھی اس کے اوپر وہی قانون جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے لیکن آپ ایزے عدلہ بغیر عدلے کے ایزے میمبر کے طور کے اوپر جس طرح انہوں نے نواز شریف کو تاہیات اپنا قائد بنایا اور جہانگیر ترین جو ہے ایزے پارٹی میمبر کے طور کے اوپر تو ان کو ایکٹیویٹی کرنے سے کوئی جو ہے وہ روک نہیں سکتا اور جو ان کا رول ہے وہ رول ختم نہیں ہو سکتا وہ رول تو رہے گا لیکن وہ حکومتی اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتا ہے حکومتی اجلاس میں وہ نہ بیٹھے ہیں نہ بیٹھیں گے ایک تصویر ویسے وائرل وہ ادھا یہ کرتے رہیں گے ان کو خاص طور کے اوپر جو ہے وہ جہانگیر ترین کو انہوں نے مقافت عمل کہا کیونکہ وہ جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے وہ اپنے جہاز کے اوپر انہوں نے کافی ایم پی ایز کو ایم ای ایز کو پی ٹی ای کے اندر شامل کروایا اور پھر حکومت بنانے کے اندر بھی انہوں نے ایک اہم رول پلے کیا تو جہانگیر ترین مجھ سے کوئی کنسان نہیں وہ ایسی کوئی ان کی اہمیت ہی نہیں کیونکہ Syns up آپ کو جہانگی ترین صاحب آپ کو جہانگی ترین صاحب سے آپ کو جہانگی ترین صاحب سے آپ کو جہانگی ترین صاحب سے پرابلم ہے یا ان کے جہاز سے pouپرابلم ہو ایک بھینس بھی آکشن کے انترے جو ہے وہ خریدی ہے ان کی محبت میں اور وہ کوئی تین لاکھ سے اوپر کی قیمت پر انہوں نے بھینس خریدی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے قائد کی محبت میں یہ بھینس خریدی ہے تو وہ دیگوں والا ہیلیکاپٹر بھی گھڑا ہوگا ہے وہ بھی کوئی آشان کھا گا ہے سوری حامد بیر صاحب اسکیوز می دیو پرمیشن و رسپیک دیکھیں ان کے جہاز کی بات کریں میں تو سمجھتی ہوگا کہ آپ میں اتنا عوامی ہے آپ آپ میں اتنی عوام کی محبت ہے دیگوں والا ہیلیکاپٹر آپ کو چلے یاد آگیا وہ جو ہیلیکاپٹر آپ کو چلے یاد آگیا تو وہ جو ہیلیکاپٹر آپ کو دے آپ کو بنایا آپ امبولنس اس کو بنایا آپ وہ کرے آپ کو صرف بیچنے کا پڑا ہے بکوز یک کانٹ میک یو نو ہاو تو یو نو سیل اور دوسری بار جہاں تک آپ نے جانگیر ترین صاحب کی بات کی کہ ہمیں ان سے کوئی پرابلم ہے مجھے ان سے کوئی پرابلم ہی اسی کہ for me he is just an ordinary person of a party اور اسی طرح ہم لوگوں کے لیے تو ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہیں وہ سارے قابل احترام ہیں ہم لوگوں نے بتمیزی اوے اور اس ٹائپ کی سیاست ہم لوگوں نے نہ سیکھی ہے نہ ہم نے کی ہے اور باقی رہی بات یہ ہے کہ عوام کی محبت آپ کا کوئی بندہ محبت کرے تو وہ محبت ہوگی ہمارا بندہ محبت کرے تو غلط ہوگی اب انہوں نے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کی بات کی تھی میرے بڑے وہ مہربان ہے آپ کے انکل ہیں بلکل کو ڈیفینڈ کریں گی ان کو بلکل دیکھیں اس میں ڈیفینڈ کرنے والی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو نام کیٹیگوری کائنی بات دیکھیں انہوں نے جنرل بات کی انہوں نے جو بات کی وہ بڑی جنرل سی بات تھی اب چور کی داڑی میں تنکہ ہے زبان فسل گئی ہوگی نہیں زبان کیوں فسل جاتی ہے دیکھیں بات یہ ہے بڑا آسان ہے جس قسم کی انہوں نے بات کی وہ بات شاید ان کے اوپر اپنے خود بھی اوپر بھی شاید لاغو ہوتی ہو تو اس لیے آج جو فواد چواری صاحب نے بات کی وہ ان کے اوپر بھی جاری ہوگی ان کو زیادہ تجربہ ہے کہ کہاں پہ مجرے اتر کہاں پہ لٹے میں پیسے لگاتے ہیں یہی بات ہے یہ فیضل حسن صاحب نے کہا تھا وہ باتیں بلو دا بیلٹ نہیں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے ہمارا ایک رول ہے چاہے وہ آپ دیکھنے ہی رہے چاہے وہ تریری بینچے ہو ساری ڈیبیٹ یا ڈسکشن یا جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایلن جی یا ای 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 پالیسی یا بجٹ کا کہیں بھی ذکر نہیں بھیسوں پر ہیلی کپٹر پر کیونکہ وہ دکھائے ہیں یہ ہے ڈائیوٹ کیا ہوا ہے آپ کے پروگرام کی بات نہیں کر رہے ہیں نہ صرف یہاں گی جو بات وہاں ہوگی وہاں ہوگی لیکن کتنا دیکھیں کتنے اکل مندی کے ساتھ یعنی جو اصل معاملات ہیں گیس کے حوالے سے یا دوسری جو ہے مستوال کے حوالے سے کتنا بڑا یعنی ایک غریب آدمی پر فرق آئے گا بھوج بڑھ جائے گا بجٹ کے حوالے سے ابھی مندے کو میری بھی سپیچے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک بات کہی اس پر تو وہ ٹھہرے ہی نہیں اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے اور دوسری بات یہ میر صاحب میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ وہی عدالتوں کے حوالے سے میں بہت اعترام کرتی ہوں ایک تو یہ بڑا ہمیں ہوتا ہے کہ سرٹیفائیڈ محبت وطنی کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے یہ کہہ دیں کہ ریسپیکٹ ہے سب کو پتا ہے اور ہم بلکل دل جان سے کرتے ہیں لیکن انصاف کے تقاضے کی حوالے سے مجھے بلکل ایک ساسی شاگرد ہونے ایک پارلمنٹرین ہونے کے ناتبی کی پولٹیکل پارٹی کی ورکر ہونے مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے انصاف کے تقاضے ایک اصولوں کے سیٹ ایک اے رولز کے کچھ لوگوں کے لیے دوسرے ہیں نہیں لیکن جانگیر تریل صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوئے نواز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوئے جیس حرزہ گلانی صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوئے نہیں انہوں نے کہا نا بات ابھی آئی کہ دیکھو عدالتیں ڈیوٹرل ہو کر سب کے یہ کہے گی تو میں بڑے پہرائے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ بلکل نہیں یہاں بہت بڑا فرق ہے اگر ٹائم نہیں ہے اگر کیسز کے حوالے سے پاکھیں دیکھیں بہت ساری بلکل ہے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو یہاں پہ آگے پہ میرے بھی آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ میرے بھی آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے بس نا دیکھیں یہاں پہ پھر جو ہے نا گینداب کی کوڈ میں چلی آتی ہے کہ رول آمدہ آپ نے اسٹاگلیس کرتا ہے دو چلوں کے سیٹ ہے یا نہیں ہے آپ بتائیں نا وہ کیسے کہیں اور وہاں شنوائیہ ہو رہی ہے افتخار چودری صاحب کا دماد دبائی سے ایف آئیہ نے گرفتار کیا ہے پرویز مشرف بھی مفرور ہے عدالتوں میں وانٹڈ ہے ایف آئیہ دبائی سے کیوں نہیں گرفتار ہے دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے اوپر جو بھی عدالتی حکم ہوگا اس کے اوپر ہماری حکومت کو بنے تو ابھی 35 دن ہوئے ٹھیک ہے جو بھی حکم عدالتی حکم ہوگا حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت کروائے گی چاہے وہ پرویز مشرف ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو جتنا مرضی کوئی طاقتور ہو اس کے اوپر کوئی دو رائے موجود ہی نہیں ہیں بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کو جانے ہی دینا نہیں چاہیے تھا اور ان کے پاس اختیار تھا پی ایم 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 کی گورنمنٹ کے اوپر کہ ان کا نام ای سی ال کے اوپر رکھ دے اور مجھے تو اس چیز سے بھی جس طرح آپ نے سٹرگل کی ہے اور مجھے یاد ہے کہ جس طرح اس کے اوپر بین لگایا گیا اور باقی اور چینلز کو بھی پیسے اس میں ساری پارٹی ہیں شامل ساری پارٹی ہیں شامل آپ کی پارٹی بھی تھی اور وہ جو دھرنا تھا جس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ دیکھو دیکھو وہ منزل ہے ظالم ڈر کے بھاگ رہا ہے وہ رات ہمیں یاد ہم نے آپ کے ساتھ ڈی چونگ پہ گزاری تھی اور رات تین بجے جو ہے وہ اتزاز ایسن صاحب میاں صاحب آئے اتزاز صاحب آئے تکریر کی اور اتزاز ایسن صاحب وکیلوں کو ہم نوجوانوں کو روتا چھوڑ کے چلے کہ عدلیہ بحال نہیں ہوئی اس کے بعد پھر ہمیں لانگ ماج کرنا پڑا آپ کو وہ منظر یاد ہے میں نے آج آپ کو واپس لے کے گیا ہوں ہسٹری میں کیونکہ ہم پولٹیکل ایکٹیویس ہیں ہم نے اپنا رول فلے کیا جون دوزار آٹھ میں دوبارہ واپس آئے تھے اپنی پارٹی کی حکومت تھی پھر انہوں نے یہی اسلام آباد میں دوبارہ ایک انہوں نے دھرنا دیا تھا آپ کو وہ بھی یہ یاد کروا دوں ریکارڈ درست رکھے مجھے وہ بھی مجھے وہ بھی یاد ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو پر گیچائے اس حاگ ڈار ہے ٹھیک ہے اور چاہے میاں صاحب کے صاحبزادگان ہیں کیونکہ وہ ہیں تو میاں صاحب کے بچے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے آکے عدالتوں کو یہاں پر فیس کریں اور وہ تمام ساری کافی وہ بات کر رہے ہیں اب یہ چاہیے بات ہو چکی مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم بھی شاید پارلمنٹ میں بیٹھے ہیں اور صرف ان کو ہی رائٹ ہے شاید بھگات کرنے کا لیکن دیکھیں اب پھر بات نکلے گی جب آرٹیکل چھے کی بات ابھی لیٹلی جو اڈسکس ہو رہی ہے کسی بھی طرف سے آ رہی ہے تو بالکل دکھ کیوں نہیں ہوتا ایک ایساس محرومی کی ایک فضاء قائم سی ہو جاتی ہے فسٹریشن محسوس ہوتی ہے خاص کر چھوٹے صبحوں کے حوالے سے وہاں آپ اپنی بیسک جو ہے جو آپ کے رائٹس ہیں یا خود مختیاری کے حقے خود مختیاری کے حوالے سے رسورسز کے حوالے سے وسائل کے حوالے سے آپ اس پر کلسٹریشنل فریم ورک پہ رہ کر بھی بات کر رہے ہیں تب بھی آپ کو ایک آنکھ دکھائی جاتی ہے مختلف کوارٹرز کی طرف سے لیکن ایک بندہ جو اتنی بڑے جو ہے بھیانک قسم کی مسالے پیدا کر کے آرام سے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پارٹی میں کھڑا ہے کبھی کہیں تو اس کی بات بھی نہ کریں اور اس کے لیے کوئی قانون سزا جزا نہ ہو تو یہ پاکستان کے بیس اکیس کروڑ جو عوام ہیں میرے خیال میں میجارٹی یہ بات ریلائز کرتی ہے ان کو یہ افسوس ہوتا ہے دوہرے میار کسی بھی دارے میں نہیں ہونے چاہیے بات ٹھیک ہے میرے پر وقت ختم ہو رہا ہے لیکن اس ایشو پہ پروید مشرف کو پاکستان واپس لانے کے ایشو پہ میرا خیال ہے کہ آپ تینوں میں اتفاق ہے آپ تینوں میں اتفاق ہے بلکل جو بھی غلط ہے جو سزا ہے ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور جو آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ضمیر کی آواز ہے اس کو زبان پہ لانا جو ہے آپ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز کو اگر زبان پہ لاتے ہیں تو یہ بلکل بھی نہ ملک دشمنی ہے نہ غداری ہے لیکن یہ کام صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں انڈیا جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہاں پہ آج ایک خاتون ہے ان کا نام ہے دیویا ان پر غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے جبکہ انہوں کا جو قصور ہے وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف ایک ٹویٹ کیا بھیانک مسال ہے یہ تو یہ دیویا سپندانہ بھارت میں حالیہ مسال ہے بڑی کشمیر کی مطلبی ہوئے اچھا لیکن یہ میں نے مثال آپ کو دیا کہ اگر انڈیا میں یہ اگر ہو رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہو رہا انڈیا میں اگر ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں بھی یہی کچھ کریں تو پاکستان میں بھی اگر کوئی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کوئی صحافی کوئی سیاستدان کوئی دانشوار کوئی سوال اٹھاتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو اس پر آپ کو بلا سوچے سمجھیں غداری کا فتوہ نہیں جاری کرنا چاہیے اور اگر کوئی صحافی کسی سیاستدان کا انٹریویو کرتا ہے یا کوئی خبر لکھ دیتا ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پر بھی غداری کا الزام لگا دیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے تو یہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے نریندر موڈی کے خلاف ٹویٹ پہ غداری کا مقدمہ یہ بھی غلط ہے اور اگر آپ پاکستان میں کسی صحافی کو صرف کسی کا انٹریویو کرنے پہ یہ کہیں کہ آپ غداری کے مرتقب ہوئے تو یہ بھی غلط ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ